رہنما مسلم لکنون محسن شاہ نواز رانچہ نے کہا ہے کہ منفی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے چیننگ کمپنیاں پاکستان میں سروائکاری کر رہی ہیں معاشی طور پر ملک کے حالات بہتری کی جانب 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 شروع ہو چکے ہیں ملک میں ایک طولہ کبھی جمہوریت اور کبھی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے کہا بانی پی ٹی آئی کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا سیاست ہے اس کے بیچ میں جو یہ پیٹرن بنا ہے اور پاکستان کو کس طرف ایک طریقے سے لے کے جائے جا رہا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں دو ہزار تیرہ کے جب انتخابات ہوتے ہیں دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد سے لے کے دو ہزار چوبیس تک جو سیاسی منظر نامہ ہے اس منظر نامے میں جو حقائق سامنے آرہے ہیں وہ کیا ہیں وہ پینتیس پنکچر کا ڈراما جو ہے اس کا کیا ریزلٹس نکلتے ہیں دھرناوان شروع ہو جاتا ہے دھرناوان شروع ہوتے ہی کیا ہوتے ہیں ایک طرف پاکستان کے بیچ میں معاشی خوشحالی کا سفر شروع ہو رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اس وقت پاکستان کے بیچ میں چائنہ کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں پاکستان کے بیچ میں ساٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی جا رہی ہے پاکستان کے بیچ میں سستی بجلی جو ہے بننے کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کے بیچ میں سی پیک جو ہے اس پر کام شروع ہونے جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک آدمی کنٹینر پر سوار ہو کے زبردستی ڈی چوک میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا پینتیس پنکچر جو کہ ایک جھوٹ تھا ایک پورا کا پورا پروپوگینڈا ایک طریقے سے سٹارٹ کیا گیا تھا اس کی بنیاد کے اوپر آ کر پاکستان کا جو ترقی کا سفر ہے اس میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے